دوستوں سب کو معلوم تھا کہ یہی ہونا ہے اور یہی ہوا جو لوگ واقع ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ کتنا دل پھینک ہے اور کس قدر وہ عورتوں میں رہنے والا ہے یہ کوئی الزام نہیں ہے بلکہ آپ ایک پروگرام ہو سکتا ہے دیکھ چکے ہو جو وسیم اکرم نے کیا تھا اور اس میں انہوں نے شوئب ملک سے پوچھا تھا کہ کوئی پانچ پسندید لڑکیوں کے نام بتائیں تو وہ بہت دیر تک سوچتے رہے اور انہوں نے کہا کہ پانچ نہیں ہے پانچ سے زیادہ ہیں اور سب اچھی ہیں سب پسند ہیں اور بہت پسند ہیں اور میری دوستی ہی لڑکیوں سے ہوتی ہے میں رہتا ہی لڑکیوں میں ہیں انہوں نے خواتین کا لفظ استعمال نہیں کیا عورتوں کا لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے کہا تھا لڑکیاں مجھے سب پسند ہیں اور وہ بہت حسے تھے وسیم اکرم نے اس پروگرام کے وقت بہت زور دیا کہ وہ کسی کا بھی نام لے لیں کسی پانچ کے نام لے لیں لیکن انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا اور کہا کہ ناراضگی ہو جائے گی اور پانچ سے زیادہ لڑکیاں ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں اور میری لڑکیوں سے بنتی ہے اور کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں خود بھی ایک لڑکی ہوں اور اس بات پر وسیم اکرم چونکے تھے اور انہوں نے کہا تھا اس سے بات دوسری طرف نکل جائے گی چلو آپ کوئی اور سوال کرتے ہیں آخر گار انہوں نے شوہ ملک نے اس کا جواب نہیں دیا تھا اور ان کی جو سابقہ بیگم صاحبہ تھی بھارت کی معروف ترین عالمی شورتی آفتار ٹینس سٹار سانیا مرزا ان کو یہی شکایت تھی کہ یہ عورتوں میں ہی رہتے ہیں ان کے تعلقات لڑکیوں سے ہی رہتے ہیں ایک بچے کی پیدائش کے بعد ایک بیٹے سے جب اللہ نے انہیں نواز دیا تو اس کو چاہیے بلکہ اس کو کیا شوہ ملک کو کیا سب کو ہی چاہیے کہ وہ پھر اپنے زندگی کا رخ موڑے اور سنجیدہ ہو جائیں اور نہ صرف اپنے گھر اپنے بچوں بلکہ دوسروں کے بھی بچوں کے بارے میں سوچیں اور اس طرح کے لوگ ابھی مجھے یہ موقع ملا ہے تو میں یہ بات کر دوں کہ اس طرح کے لوگ جنہیں اللہ نے عالمی شورت عطا کی ہوتی ہے انہیں کبھی اپنی زندگی میں اس طرح عام لوگوں کے لیے عام لوگوں کی طرح ستھائی لوگوں کی طرح محدود ہو کے نہیں رہنا چاہیے انہیں اپنا ذہن اور اپنے خدمات کو وسیع کرنا چاہیے انہیں دوسروں کے لیے جینا چاہیے انہیں دوسروں کے لیے کام کرنا چاہیے اس طرح کے جو لوگ ہوتا ہے نا اس کو چھوڑا اس سے نکاح کیا اس کے پیچھے لگ گئے یہ بہت گرہ ہوئے لیول ہے بہت صدی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں یہ کوئی زد نہیں ہوتی یہ کوئی شوق نہیں ہوتا یہ کریکٹر لیس کی بات ہوتی ہے یہ کمزور کریکٹر کی بات ہوتی ہے زندگی میں بہت ایک دکان میں پچائیے کسی بچے کو لے گے اس کا دل کیا آپ کا دل چاہے گا کہ سارے کھلونے کے خرید لے تو کیا سارے کھلونے خرید کے لے آتے ہیں نہیں ایک وقت میں ایک ہی کھلونہ ہوتا ہے اور بس یہ ایک مثال دی تھی میں نے لیکن یہ ایک عوامی سطح پر شوئیب ملک کی بات اس کی شادی کی بات ایک خبر تھی لیکن جو لوگ اسے جانتے ہیں ان میں پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے اور یہ ہوگا وسیم آدمی پاکستان کے سینیہ ترین اینکر ہیں انہیں بھی معلوم تھا بلکہ وہ بھی ایک پروگرام میں جہاں شاہستان لودھی بھی موجود تھی وہ شوئیب ملک کے بارے میں جب بتانے لگے تو شاہستان لودھی نے انہیں روکتے ہوئے کہا تھا کہ آپ ان کی باتوں کا یقین نہیں کیجئے گا یہ سارے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں لیکن نہیں سارے مرد ایسے نہیں ہوتے سارے مردوں کو اپنے آپ پر کنٹرول ہوتا ہے اپنی حدود کو پہچانتے ہیں جانتے ہیں اور بڑی پذیرائی ہو رہی ہے بڑی خبریں بن رہی ہیں اس پہ بہت پذیرائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے شادی ہو گئی پذیرائی ہونی چاہیے مبارک بات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے ایک خبر یہ بھی تھی کہ شوئیب ملک کے گھر والوں کو کچھ نہیں بتا تھا اور وہ اسے ناراض تھے کہ اس نے سانیہ مرزا کو تکلیف دی ہے لیکن بات یہ ہے کہ سب کو معلوم تھا شوئیب ملک کے بھائی نے ایک تصویر شیئر کی ہے دلہ دلن کے ساتھ اور بتایا ہے کہ وہ بھی شادی میں شریک ہیں خوش ہیں اور انہوں نے مبارک بات بھی دی ہے اپنے بھائی اور بھابی کو اور ان دونوں نے مبارک بات کو قبول کرنے کا بقاعدہ اپنے انسٹاگرام پہ پیغام بھی شیئر کیا ہے اور ادھر سانیہ مرزا کو بھی معلوم تھا کہ ان کے شوہر نامدار جن کے لیے جن کے لیے انہوں نے بہت بلکہ بہت کیا ہر محاذ پہ لڑائی جھگڑے کیے ہر محاذ سے ٹکرائی ہیں وہ ہر جگہ کیونکہ دیکھیں یہ انڈیا پاکستان کا رشتہ تھا یہاں بہت سے معاملات ہوتے ہوئے بھی اور نہ ہوتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں اور ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں محسن حسن خان پاکستانی کرکٹر تھے یہ شادی بھی ہو گئی تھی لیکن نہیں چل سکی اس طرح بہت سارے مثالیں ہیں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں انسان وہاں کمزور پڑ جاتا ہے اس کے بعد یہ معاملات ختم ہو جاتے ہیں لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے انسان کو آدمی کو اللہ نے اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے آپ جانوروں کی طرح ادھر 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 مو مار رہے ہیں اور بڑا اپنے آپ کو فادہ سمجھ رہے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے اور یہ بھی کتنے عرصے کے بعد سانیا مرزا کو انہوں نے کتنے عرصے کے بعد چھوڑا ہے کتنے عرصے کے بعد اللہ کی ہوئی ہے بات تو یہ بھی سامنے آئی ہے کہ ایک رشتے میں ایک ریلیشن میں رہتے ہوئے بھی یہ لوگ بے ایمانی کرتے ہیں یہ شوئے ملک تو خاص طور پر ان کی تو تصاویر ہیں ان کے تو گواہ بھی موجود ہیں ان کی تو تصاویر ان کے ثبوت بھی موجود ہیں ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں لیکن یہ کہ اگر اللہ نے آپ کو کسی ایک مقام پر کھڑا کر دیا ہے اور آپ کو کوئی حیثیت دے دی ہے آپ دو چار لوگوں سے ہی صحیح آگے ہیں نمائے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے دنیا کے سامنے خود کو مثال بنا کر رکھنا چاہیے لوگ آپ سے سبق سیکھیں آپ کی مثال دیں کیونکہ انسان زمین پر خدا کا نائب ہے خدا کا نمائندہ ہے اور اسے نمائندہ بن کر ہی رہنا چاہیے انہیں جانوروں کی طرح ادھر ادھر مو مارتے رہنا نہیں چاہیے اپنے آپ کو اپنی شخصیت کو مضبوط بنا کر لوگوں کے سامنے خود کو مثال بنا کر ثابت کرنا چاہیے سانیا مرزا کا ایک بیٹا بھی ہے جو یہ سمجھے گا اور یقیناً اسے سمجھنا میں چاہیے کہ اس کی ماں اس کی ماں بہت مضبوط کردار کی عورت ہے اور اس کی ماں ہی سب کچھ ہے اس کا باپ تو اس کو چھوڑ کے چلا گیا کیا خیال ہے دوستو آپ کا اس بارے میں سوچئے گا ضرور سوچنا بہت ضروری ہوتا ہے سوچنے سے بہت سے بندروازے واہ ہوتے ہیں اور بہت سے رکے ہوئے فیصلے ہو جاتا ہے میں ہوں فرزانہ روحی اسلام آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجے تاکہ میرا اور آپ کا ایک ساتھ جاری رہے